محایدے پر صدر کے دستخط نہ کرنے کے اسباب پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے جیونیوز کی سینئر تجزیہ کار حامد میر صاحب سے میر صاحب کیا کہیں گے آپ وہ کون سے عوامل ہے جو صدر آصف علی زرداری کے شریعت کے نفاظ کے آرڈیننس پر دستخط نہ کرنے میں رکاوٹ سمجھ جا رہے ہیں جی نادیہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت نے جب کالادم تحریک نفاظ شریعت محمدی کے سربراہ صوفی محمد کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے تو عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اسفن لیار ولی خان نے صدر آصف علی زرداری صاحب سے کلیرنس لی تھی ان کے ساتھ صلاح مشروع کیا اور اس کے بعد باتچیت شروع کی تھی صدر آصف علی زرداری نے انہیں یقین دلائے تھا کہ صوفی محمد صاحب طالبان کے ساتھ جو بھی معاملہ تیہ کریں گے اس پر عمل درامت کے لیے وفاقی حکومت جو ہے وہ صبائی حکومت کی مکمل حمایت کرے گی اس کے بعد مذاکرات شروع ہوئے اور ان مذاکرات میں سیکورٹی فورسز کے لوگ بھی شامل تھے اور عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت کا ایک وفد جو ہے وہ بھی اس میں شامل تھا یہ وفد مولانا صوفی محمد کے ساتھ باتچیت کرتا تھا اور پھر صوفی محمد آگے سے طالبان کے ساتھ باتچیت کرتے تھے اور جب تمام معاملات فائنلائز ہو گئے تو یہ تیہ ہوا کہ سب سے پہلے صوبہ صرحت میں نفاظ عدل ریگولیشن جاری ہوگا اس پہ صدر آسفلی زرداری دسخط کریں گے اس کے بعد جو معایدہ ہے چودہ نکاتی معایدہ اس کو پبلیسائز کیا جائے گا لیکن ابھی پہلا مرحلہ جو ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوا اور آسفلی زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے ابھی تاک اس پہ دسخط نہیں کیے دو مہینے گزر چکے ہیں سولہ فروری کو یہ معایدہ جو ہے یہ فائنلائز ہوا تھا عوامی نیشنل پارٹی اور مولانا صوفی محمد کے درمیان ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ریچرڈ ہالبروک اور جنرل مائیکل مولن تھوڑے دن پہلے پاکستان آئے تھے انہوں نے آسفلی زرداری صاحب سے کہا ہے کہ وہ اس پہ دسخط نہ کریں دوسری طرف عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت نے کل یہ واضح کیا ہے آسفلی زرداری صاحب پہ کہ اگر انہوں نے اگلے دو تین دن تک جاپان جانے سے پہلے اس نفاظ عدل ریگولیشن پہ دسخط نہ کیے تو پھر عوامی نیشنل پارٹی صوبہ سراد کی حکومت سے علیدہ ہو جائے گی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے حمد بیر صاحب حکومت یہ موقع اختیار کر دی آئی ہے کہ مکمل آمن کے قیام تک صدر اس پر دستخط نہیں کریں گے آپ کے سمجھتے ہیں کہ چودہ نکاتی معاہدے پر مکمل آمن ہونے میں اور آمن قائم کرنے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے دیکھیں یہ جو سٹیٹمنٹ تھا آسفلی زرداری صاحب کا کہ جب تک سواق میں مکمل آمن قائم نہیں ہوگا تب تک میں نفاظ عدل ریگولیشن پہ دستخط نہیں کروں گا اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے صوفی محمد صاحب جو انہوں نے منگورہ چھوڑ دیا اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے کیونکہ صوفی محمد صاحب نے عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت سے یہ کہا ہے کہ کیا اسلامباد میں مکمل آمن ہے کیا وہاں پہ خودکش حملے نہیں ہو رہے کیا لاہور میں مکمل آمن ہے کیا وہاں پہ پولیس ٹرینک سینٹرز میں حملے نہیں ہو رہے تو اگر ان شہروں میں مکمل آمن نہیں ہے تو یہ آپ جو شرط ہے یہ صرف سواد پہ لاغو کیوں کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جو چودہ نکاتی آمن معاہدہ ہے اس آمن معاہدے میں یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلا نکتہ اس کا یہ ہے کہ شریعہ لاغ جو ہے اس کو سواد میں اور مالکنڈرین میں اس کو نافذ کیا جائے گا اور اس کے بعد باقی جو تیرہ نکات ہیں ان پر عمل درامت کے نتیجے میں امن قائم ہوتا ہے تو صوفی محمد صاحب کا اور عوامی نیشنل پارٹی کا موقف یہ ہے کہ جب تک اس امن معاہدے پر عمل درامت نہیں ہوتا تو امن قائم نہیں ہو سکتا لہذا یہ کہنا بالکل ہی غلط اور ناجائز ہے کہ پہلے آپ امن قائم کریں پھر ہم نفاظ عدل ریگولیشن پر دسکت کریں گے تو یہ ایک بہت بڑی کنٹرڈکشن پیدا ہو گئی ہے اور خیال یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ جو اب شرط لگائی گئی ہے کہ پہلے آپ امن قائم کریں پھر معاہدے پر دسکت ہوں گے یہ دراصل امریکی دباؤ کا نتیجہ ہے حاول میں صاحب صوفی محمد کی جانب سے امن قیم قتم کرنے کے بعد اب آپ کیا کہیں گے علاقے کی صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے آپ نے سوال کیا کیا رخ اختیار کر سکتی ہے میری اطلاع یہ ہے کل صبح بھی میری بات ہوئی تھی وہاں پہ کل شام کو بھی ہوئی اور آج صبح بھی میں نے کافی لوگوں سے بات کی ہے بڑی تعداد میں لوگوں نے سواد سے دوبارہ مائیگریشن شروع کر دی ہے انہوں نے سواد کو چھوڑنا شروع کر دیا ہے کیونکہ وہاں پہ ایک غیر یقینی صورتحال پیدا ہو گئی ہے جب تک صوفی محمد صاحب منگورہ میں تھے تب تک وہاں پہ حالات کافی نارمل تھے بلکہ جو سواد کی مارکیٹیں ہیں منگورہ کی مارکیٹیں ہیں وہاں پہ خواتین شاپنگ کے لیے بھی جانا شروع کر دیا تھا اور تاجر جو ہیں وہ بھی اپنا کاربار دوبارہ شروع ہونے پہ بڑے خوش تھے اب کل سے صورتحال کافی خراب ہے میں کچھ صحافیوں کو جانتا ہوں انہوں نے بھی سواد چھوڑ دیا ہے آج صبح وہ واپس آگئے ہیں تو اسی لیے عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت نے زرداری صاحب سے یہ گزارش کیا ہے کہ پیر یا منگل تک وہ نفاظ عدر ریگولیشن پہ دسکت کر دیں ورنہ پھر صورتحال ان کے کنٹرول سے باہر ہو سکتی ہے کیونکہ سولہ فروری سے پہلے تک سواد میں کوئی حکومت کا منسٹر کوئی اعلیٰ سرکاری اہلکار منگورہ نہیں جا سبتا تھا لیکن سولہ فروری کے بعد سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پرمنشنل منسٹرز بھی جا رہے ہیں افراسی آپ خٹک صاحب بھی جا رہے ہیں کمیشنر مالاکنٹ جو ہیں وہ پیوچار اور قبل کے علاقوں کا دورہ بھی کر رہے ہیں تو حکومت کی رٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ وہاں بحال ہو رہی ہے لیکن اب اگر یہ معاہدہ پر عمل درامت نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں یہ جو سواد ہے اس میں جو امن کا خواب ہے یہ شاید ادھورہ رہ جائے عابد مری صاحب آپ نے آج بات کی ہے سیکرٹ ڈیل کی سیکرٹ پوائنٹس کی تو اس امن معاہدے کے علاوہ وہ کیا سیکرٹ ڈیل ہے وہ پتائیے گا ہمیں دیکھیں ایک تو وہ علامیہ ہے جو کہ عوامی نیشنل پارٹی اور مولانا صوفی محمد کے درمیان تیہ پایا اور وہ علامیہ جاری کیا گیا جس پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ سواد میں نفاظ عدل ریگولیشن جو ہے جاری کیا جائے گا لیکن اس کے علاوہ جو معاملات تیہ پائے ہیں دونوں فریقین کے درمیان وہ ایک چودہ نکاتی معاہدہ ہے اور یہ تیہ ہوا تھا کہ جب شریعت نافذ ہو جائے گی تو اس کے بعد اس معاہدے کا اعلان کیا جائے گا تو اس معاہدے کا جو پہلا پہلا جو اس کا آرٹیکل ہے اس کے مطابق سواد میں اور مالا گنڈوین میں شریعت نافذ کرنی ہے اور دوسرا اس کا نکتہ یہ ہے کہ گریجولی یعنی مرحلہ وار سیکورٹی فورسز سواد سے واپس آئیں گے بیڈراؤ کریں گی لیکن پولیس وہیں پہ رہے گی اور تیسرا اس کا نکتہ یہ ہے کہ گورنمنٹ اور طالبان جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے قیدیوں کا تبادلہ کریں گے یہ تبادلہ جو ہے یہ شروع بھی ہو چکا ہے طالبان کے 53 قیدی رہا ہوئے ہیں اور تین سکورٹی فورسز کے اہلکاروں کو طالبان نے چھوڑا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی اتحاب آیا چوتھا نکتہ یہ ہے کہ طالبان حکومت کی جو رٹ ہے اس کو تسلیم کریں گے بلکہ حکومت کی جو رٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنے میں وہ مقامی پولیس کا ساتھ دیں گے اس کے پانچہ پانچوہ نکتہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ باربر شاپس پہ اور میوزک شاپس پہ حملے نہیں کریں گے چھتا نکتہ اس کا یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے اصلے کا کھلے عام اس کی نمائش نہیں کر سکیں گے ساتوہ نکتہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ اپنے جو بھاری ویپنز ہیں وہ حکومت کے حوالے کر دیں گے اس کا آٹھوہ نکتہ یہ ہے کہ طالبان کوئی ٹریننگ کیمپ کہیں پر آپریٹ نہیں کر سکتے نوہ نکتہ یہ ہے کہ طالبان جو ہیں وہ خود کچھ حملوں کی مضمت کریں گے اوپن لی حامد بی صاحب جو نکات آپ بتا رہے ہیں یہ تو تمام وہ ہیں جو منظر آم پر آ چکے ہیں آپ کی جو سٹوری آج اغبار میں چھپی ہے ہم یہ جانا چاہیں گے کہ اس میں کچھ سیکرٹ نکات کی بات کی گئی ہے وہ سیکرٹ نکات کیا ہیں وہ سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ آئندہ جو ایف ایم ریڈیوز ہوں گے وہ لائسنس لائسنس کے بغیر وہ ایف ایم ریڈیوز وہاں پر آپریٹ نہیں ہوں گے تو اب اس کے لیے طالبان کو لائسنس کی ضرورت ہے ایف ایم ریڈیوز چلانے کے لیے لائسنس کی ضرورت ہے اس کے لیے اب انہیں مشکلات کا سامنا ہے اور ان کا ایک کہنا ہے کہ ہمیں اس کے لیے لائسنس دیا جائے اور وہ جو ایک امام ڈھرائی میں ان کا جو ایک ہیڈکوارٹر ہے اس کو یونیورسٹی میں تبدیل کیا جائے گا تو اس یونیورسٹی کی ایفیلیشن چاہیے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ساتھ یہ وہ معاملات ہیں اور اس کے علاوہ کچھ جو ایک وجہ نظہ یہ بھی ہے کہ کچھ گرلز کالجز اور گرلز سکولز ہیں وہاں پہ اس پہ طالبان کا کہنا ہے کہ یہ اس وقت تک ہم نہیں کھولنے دیں گے کہ جب تک آپ اس کو پوری طرح نفاذ عدل ریگولیشن اس پہ دسخت نہیں کرتے صدر آصف علی زرداری صاحب اور کچھ پریزنرز جو ہیں وہ ابھی تک طالبان کے جو پریزنرز ہیں وہ ابھی تک حکومت کے پاس ہی ہیں ان کو ابھی تک نہیں چھوڑا گیا اس پر بھی ایک تنازہ ہے لیکن عوامی نیشنل پارٹی کا یہ خیال ہے کہ اگر آصف زرداری صاحب دسخت کر دیں اس معایدے پر تو تمام جو معاملات ہیں وہ طالبان کے ساتھ تیپ آ جائیں گے اور نہ صرف خواتین کے جو سکول اور کالجز ہیں وہ مکمل طور پر کام کرنا شروع کر دیں گے بلکہ جو طالبان ہیں وہ اپنے ہیوی ویپنز کو بھی سرنڈر کر دیں گے ایک اور مسئلہ اس میں یہ ہے کہ طالبان اپنے چھوٹے ہتھیار جو ہیں ان کو سرنڈر کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس کے لئے انہیں لیسنس کی ضرورت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا لیسنس بھی دیں اور یہ لیسنس جو ہیں یہ فیڈل گورمنٹ کی مرضی کے بغیر جاری نہیں ہو سکتے تو ایف ایم ریڈیوز کے لیسنس اور جو اسلامی یونیورسٹی ہے امام دھرائی میں اس کی ایفیلیشن یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے ساتھ اور یہ اسلے کے لیسنس جو ہیں یہ وہ معاملات ہیں جس پر ابھی تک کچھ مسئلہ اسٹینڈیز موجود ہیں جی بہت شکریہ حامید میسینیر تجزیاکار سواد کی صورتحال اور امن مہائدے پر صدر کے دستخط نہ کرنے کے ازباب سے ہمیں آگا